بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کاش کا بھی گندم کی فصل کے اندر پہلا پانی عام طور پر 20 سے 25 دن کی فصل کے اوپر لگایا جا رہا ہوتا ہے ہمارا کاشکار دوست اس وقت یہ پوچھ رہا ہوتا ہے کہ پہلے پانی کے اوپر کون سی خاد کا استعمال کریں پہلے پانی پر آپ نے کون سی خاد استعمال کرنی ہے اس کے بارے میں جب ہم بات کر رہے ہوں گے اگر آپ نے ہمارے چینل سبسکرائبن کے چینل کو فورا سبسکرائب کر دیں ساتھ میں بیل کے بٹن کو دبا دیں تک فصلوں کے متعلق ہم جتنی ویڈیو بنا رہے ہوتے ہیں وہ آپ کو بروقت مل سکیں کاش بھی گندم کی فصل کے اندر پہلا پانی جب آپ لگا رہے ہوتے ہیں اس وقت گندم کی فصل کی عمر جو ہوتی ہے تقریباً 20-22-25 دن ہوتی ہے اس وقت پودا شگوفیں نکالنا شروع کر دیتا ہے آپ کو ایک ایسی خاد استعمال کرنی چاہیے جس سے شگوفوں کی تعداد میں اضافہ ہو اس وقت آپ دوسری کوئی بھی خاد استعمال کریں گے جس سے شگوفیں نہیں بڑھتے تو آپ کبھی بھی کوئی اچھی پیداوار حاصل نہیں کر سکتے کاش بھی جیسا کہ اگر ہمارے کاشکار دوست نے زمین کی تیاری کے وقت ڈی اے پی خاد استعمال نہیں کی اب ہمارے کاشکار دوستی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ پہلے پانی پر ڈی اے پی ڈال دیتے ہیں دوسرے پانی کے اوپر جا کے پھر یوریا ڈال دیں گے ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا پہلے پانی کی جو خاد ہے وہ یوریا کھا دی ہے یوریا آپ کو پہلے پانی کے اوپر ڈالنی چاہیے لازمی ڈالنی چاہیے یوریا کے اندر سے نیٹروجن نکلتی ہے نیٹروجن ہماری تمام زمینوں کے اندر کم ہے اگر آپ نیٹروجن زمین کے اندر کم ہے اور پودے کو آپ دیں گے نہیں تو پھر شگوفیں بنیں گے کیسے کاشوش شگوفیں بنانے کا عمل بہت ضروری ہے گندم کی فصل کی پیداوار ڈبل ہو جاتی ہے اگر آپ یوریا خاد کا استعمال کر دیتے ہیں یعنی کہ شگوفیں آپ بڑھا لیتے ہیں اگر آپ شگوفیں بڑھانے میں ناکام رہتے ہیں تو آپ کی پیداوار آدھی رہ جاتی ہے کاشوش یہ سچ ہے کہ ڈی اے پی خاد یا نیٹرو فاس خاد کے ساتھ جڑوں کا نظام بنتا ہے دانے بزنی بنتے ہیں پوٹاشن والی خاد آپ استعمال کرتے ہیں دانے کوالٹی کے چمکدار بنتے ہیں موٹے بنتے ہیں مگنیشم والی خاد آپ استعمال کرتے ہیں فصل کے اندر ہریالی آتی ہے لیکن اس وقت آپ کو یوریا خاد ہی استعمال کرنی چاہیے پہلے پانیکوں پر یوریا لازمی استعمال کریں اگر آپ نے پوٹاش استعمال شروع میں نہیں کی تو اس وقت پوٹاش بھی استعمال کر لیں ڈی اے بھی پہلے نہیں کی تو اس وقت آپ فلڈ کر سکتے ہیں نیٹرو فاس خاد آپ نے اگر شروع میں پہلے استعمال نہیں کی اب آپ استعمال کرنا چاہ رہے ہیں تو نیٹروفاس کا آپ چھٹا بھی کر سکتے ہیں اسے آپ فلڈ بھی کر سکتے ہیں لیکن یوریا خاد اس وقت لازمی طور پر آپ کو استعمال کرنی چاہیے کیونکہ یوریا کے اندر نیٹروجن ہے اور نیٹروجن کے ساتھ شکوفیں بڑھ رہے ہوتے ہیں پہلے پانی کی جو خاد ہے وہ یوریا خاد ہی ہے اس کے علاوہ اگر ہمارے کاشکار دوست پہلے پانی کے اوپر یوریا کے ساتھ زنگ کا بھی استعمال کر دیتے ہیں تو ایسے شکوفیں نکلیں گے جن کو اوپر سٹا بھی بنے گا دیکھیں یوریا خاد کا آپ استعمال کرتے ہیں شکوفیں بہت زیادہ نکلتے ہیں لیکن تمام شکوفوں کے اوپر سٹے نہیں بنتے کچھ کو اوپر بنتے ہیں کچھ کو اوپر نہیں بنتے کچھ شکوفیں ایسے بھی نکلتے ہیں جن کو اوپر چھوٹا سٹا بنتا ہے چھوڑے دانو والا سٹا بنتا ہے اور کچھ شکوفیں ایسے بنتے ہیں جن کو اوپر سٹا بالکل ہی نہیں بنتا اگر آپ زنگ کا استعمال کریں گے تو ایسے شگوفیں نکلیں گے جن کے اوپر سٹا بنے گا اور یوری خات کا استعمال آپ جتنی جلدی کر لیں گے ٹائمنگ بہت زیادہ ہے ہمیں یوری خات کا استعمال آپ جتنی جلدی کر لیں گے یعنی شروع کے 35 دن کے اندر یوری خات کا استعمال کر لیں زیادہ زیادہ اور شگوفوں کی تعداد بڑھا لیں جو شروع کے اندر شگوفیں نکلتے ہیں یہ زیادہ جوان ہوتے ہیں ان کو اوپر سٹا بھی جاندار بنتا ہے بعد میں جو شکوفے نکلتے ہیں گندم کا پودا تو 45 دن کے اوپر بھی شکوفے آپ کو نکال کے دے دے گا اگر آپ یوریا خاد استعمال کریں گے دوسرے پانی کے اوپر لیکن وہ ایسے شکوفے ہوں گے جن کو اوپر سٹا نہیں بنے گا یا اگر بنے گا تو بہت چھوٹا سٹا بنے گا کاش کا بھی آپ نے ایسے سٹے بنانے ہیں ایسے پیداواری سٹے حاصل کرنے ہیں جن سے آپ کو پیداوار حاصل ہو جن سے زیادہ زیادہ دانے حاصل ہو تو پہلے پانی کی جو خاد ہے وہ یوریا خاد لازمی ہے ساتھ میں آپ زینک استعمال کر سکتے ہیں اسی طرح سے اینگرو کمپنی جو ہے وہ زبردست یوریا کے نام سے ایک خاد دے رہی ہوتی ہے جو کہ وہ بتا رہے ہوتے ہیں کہ گندم کی پہلی خاد زبردست یوریا بلکل ٹھیک کہتے ہیں کیونکہ یوریا کے ساتھ ہی انہوں نے زینک کو بھی ساتھ میں شامل کر دی ہے یعنی آپ کو الگ الگ یوریا اور زینک نہیں دینا پڑتا ایک ہی بوریا آپ خریدتے ہیں تو آپ کے کھیت کے اندر یوریا کی کمی پوری ہو جاتی ہے ساتھ میں زینک کی کمی پوری ہو جاتی ہے تو زبردست یوریا بھی آپ گندم کی فصل کے اندر پہلے پانی کے اوپر ڈال کے گندم کی فصل کے اندر شکوفوں کی تعداد میں اضافہ کر سکتے ہیں امیدہ کے ویڈیو آپ کو سمجھ آگئے ہوگی اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ